بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ لیکچر نمبر سیون آج بات کریں گے ڈیٹرمنرز اور اس سے پہلے ہم نے بات کیا ایجیکٹیوز کی ایجیکٹیوز کیا ہیں کہ وہ ناؤن کو ڈسکرائب کرتے ہیں تین طرح سے یوز ہو سکتے ہیں پوازٹیو ایجیکٹیو ہے کمپیریٹیو ہے سپرلیٹیو ہے سپرلیٹیو سے پہلے ہم نے تی ایچی دا لگانا ہے اور اگلی بات ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جب ہم کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو ڈگری لگاتے ہیں تو اس کے لیے ڈیفرینٹ میتھرڈز ہیں سمٹائمز ہم ای آر اور ای ای سٹ لگاتے ہیں سمٹائمز ہم مور اور موسٹ لگاتے ہیں اور سمٹائمز ٹوٹل ورڈ بدل جاتا ہے جیسے گوڈ بیٹر بیسٹ اور اگر اس میں سے کچھ پوائنٹ آپ کو کلیر نہیں ہے آپ پچھلا لیکچر نمبر سیکس وہ دوبارہ سن لیں انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا ناوی آر ٹاکنگ بورٹ ڈیٹرمینرز تو ڈیٹرمینرز کون کون سے ہیں دیس دوز مائے دیر ویج اور اس طرح بھی جو الفاظ ہیں ان کو ہم ڈیٹرمینرز کہتے ہیں انڈیٹرمینرز کو ہم سپیشل ایجیکٹیوز بھی کہتے ہیں یعنی انڈیٹرمینرز کو سپیشل ایجیکٹیوز بھی کہتے ہیں چونکہ یہ بھی کسی خاص چیز کو شو کر رہے ہوتے ہیں انہی ڈیٹرمینرز میں آرٹیکلز آ جاتے ہیں کچھ کرامر کی بوکس وہ آرٹیکلز کو لگ سے ڈسکرائب کیا ہوئے باٹ یہاں پہ یہ ڈیٹرمینرز کے انڈر یہ آتے ہیں آرٹیکلز ہیں کون کون سے تو تین آرٹیکلز آپ نے یاد رکھنا ہے کون کون سے اے ان دا یہ کیا ہیں یہ آرٹیکلز اب اس میں اے اور ان یہ انڈیفنیٹ آرٹیکلز ہیں اور دا اور دی ڈیفنیٹ آرٹیکل ٹھیک ہے اب ان دونوں میں فرق کیا ہے کہاں پہ استعمالات ہیں وہ آگے ہم یوز کریں گے اب سنٹینس is here کیا آپ کوئی ایک پرندے کے گانے کی پرندے کی آواز آ رہی ہے آپ دیکھیں آر برڈ آر برڈ کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں وہ برڈ پتا نہیں ہے جیسے انسال کے طور پر آپ جنگل میں جا رہے ہوں اچانک درخت کے اوپر سے کسی پرندے کی آواز آ رہی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کوئی پرندہ بول رہا ہے ٹھیک ہے کوئی پرندہ بول رہا ہے آپ کو کسی پرندے کے بولنے کی آواز آ رہی ہے اب کوئی کسی what does this mean کہ ہم اس پرندے کو جانتے نہیں ہیں میں بات کی سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے اے اور ان ان کو انڈیفنیٹ آرٹیکل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو جانتے نہیں ہیں ٹھیک ہے آسانسی میں ایک زیمپل آپ کو دیتا ہوں suppose میں آپ سے کہتا ہوں کہ give me a book give me a book تو آپ کی جو مرضی ہے آپ book مجھے اٹھا کے دیتے ہیں مطلب کیا ہے کہ maybe میں نے ویسے دیکھنا ہے کوئی میرا specific purpose نہیں ہے تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں give me a book تو آپ کوئی سی بھی book مجھے دے دیں گے it's easy یعنی آپ نے بلکل ٹھیک اس کا response دیا ہے لیکن on the other hand اگر میں آپ سے یہ کہوں okay students give me the book give me the book when I am asking you the book تو it means وہ کی specific book ہے جس کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں maybe انگلیش کی grammar book ہو انگلیش کی text book ہو یا میں نے آپ کو کوئی book بتائی ہو کہ آپ نے کل لے کے آنی ہے اور آپ وہ میرے پاس لے کے آئیں تو when I will be saying this give me the book تو it means there is a specific book جو مجھے بھی پتا ہے اور جو آپ کو بھی پتا ہے is it clear hopefully آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہوگی اس کو دوبارہ سمجھئے گا جہاں پہ سمجھ نہیں آتی ویڈیوز کو بیک کر کے دوبارہ سن لیا گرہیں تاکہ آپ کو easily یعنی سمجھ بات کی آجائے میں بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کوئی اس میں مشکل چیز رہی ہے but still if you are having any problem تو آپ کو whatsapp number دیا گیا ہے اور وہاں پہ آپ اچھ بھی سکتے ہیں so definition is there the article n is used before words beginning with walls the article r is used before words beginning with consonants تو آپ کو پتا ہے کہ جو اگر ہم sounds کی بات کریں تو two types of words are there walls and consonants ٹھیک ہے اب آ گیا the جیسے پہلے میں نے آپ کو بک کی اگزیمپل دی کہ جب میں آپ سے کہوں گا کہ give me the book it means a specific book is there اگزیمپلز are here جیسے پہلے the telephone is ringing telephone is ringing کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی سننے والے اس کو پتا ہے کہ کون سا telephone یعنی گھر میں کس چکہ بھی telephone رکھا ہوا ہے اور وہ بج رہا ہے where is the cat where is the cat the cat means a specific cat I think she is under the bed the bed means specific bed okay tom has won the race now won the race کیا مطلب ہے کہ آپ کو پتا تھا کون سا ریس ہے کہاں پر ہو رہی ہے کیا اس کی terms and conditions ہیں ریس ہوئی آپ کو پتا جلے کہ tom وہ ریس جیت چکا ہے تو آپ کو کیسے بتایا جائے گا oh yes tom has won the race باقی سمجھ آگی ہے ٹھیک ہے so آگی اس میں granny is sitting in the garden granny means grandmother ٹھیک ہے جو دادی ہم آئے وہ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں the garden کون سا specific باغ ہمیں پتا ہے the street is very busy today ٹھیک ہے the street کیا مطلب ہے ایک specific street جو ہمارے مائن میں موجود ہے the ice is melting تو کون سی برف جو ہمیں پتا ہے کہ فلانجہ پر ہم نے برف رکھی ہوئی ہے ایک تو دا پہ یہ استعمال ہے دوسرا پہ یہ استعمال ہے کہ جب specific noun ہوگا especially جو only ایک ہوں جیسے سورج ہے ایک ہے چاند ہے ایک ہے اگر جو کچھ دوسرے سیارے ہیں جن پہ ایک سے زیادہ چاند بھی موجود ہیں لیکن زمین پہ چاند ایک ہے آسمان ایک ہے front door جو ہمارے گھر پہ ہوتا ہے وہ عموما یعنی most of the time وہ ایک ہی ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم دا یوز کریں گے اگلا جو ٹاپک ہے چونکہ ہم ڈیٹرمینرز ڈسکس کر رہے ہیں تو اگلا آپ آج اگر demonstrative ڈیٹرمینرز تو ڈیمانسٹریٹ کیا ہوتا ہے کسی چیز کو کر کے بتانا اشارہ کرنا ٹھیک ہے تو وہ صرف چار ہیں بلکل آسان ہے دیس دیٹ دیز دوز تو یہ چار لفظ آپ نے یاد رہتے ہیں دیس دیز دوز ٹھیک ہے اب یہ ان کو ہم دیٹرمینرز کیوں کہتے ہیں چونکہ جب دیس کہیں گے تو ایٹ میز آپ کسی سپیسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ٹھیک ہے فارس ایم کیپنگ دیز بوکس آئیم سیلنگ دوز بوکس کہ یہ کتابے میں رکھ رہا ہوں یہ کتابے میں بیج رہا ہوں تو کلیر آپ کو پتا چاہ رہے کہ کیا اور ہے کون سی کتابے اس میں یوز انٹروگیٹیو انٹروگیشن کا مطلب ہے سوال پوچھنا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ آپ کسی سے سوال پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اب اس میں کون پوچھے ہیں what like what kind of bird is that what size do you wear what time is it what color is her here which road leads to the zoo تو آپ ایک specific چیز کے بارے میں پوچھنا جا رہے ہیں اب اس میں کون پوچھے ہیں what which who's تو یہ سارے کسارے اس میں use ہوں گے then possessive determiners are there تو possession کا مطلب ہے ملکیت ہونا ٹھیک ہے my your his her its are there یہ سارے کسارے کہیں ایک ڈیزہ تو possessive determiners اور ان کو possessive adjectives بھی کہتے ہیں possessive determiners اور possessive adjectives یہ بھی ضرور رہی ہیں means کہ ان کو یہ سیم ہی چیز ہیں now some examples are here جیسے I lent Margaret my guitar کہ میں نے اپنا guitar Margaret کو ادھار دیا ہے یا میں نے further timing دیا ہے the dentist asked his patient to open her mouth کہ dentist نے کہا پکا کہ اپنا موں کھولیں patient کو اب اس میں your his her its یہ سارے سارا position کو شو کرتا ہے تو یہ سارے سارے possessive determiners کہلاتے ہیں اب اس سرے یہ table آپ کے سامنے نظر آرہ ہے first person second person third person اس concept already آپ موجود ہے آپ کے mind میں ہے اگر نہیں تو آپ پیچھے back side جائیں جہاں پہ ہم نے یہ discuss کیا تھا first person کے second person کے pronouns میں جو lecture number 4 تھا وہاں پہ آپ سے help لے سکتے ہیں now exercise is there تو یہ آپ میں خود کرنی ہے کس کے ساتھ یہ آئے گا کس کے ساتھ ان آئے گا کس کے ساتھ دا آئے گا اور اس میں آپ نے یہ چیز یاد رکھ نہیں ہے کہ پہلے ہم نے جو lecture جس میں a اور n کا فرق پڑھ تھا کہ sometimes آپ کا ہو سکتا ہے جیسے یونیویسٹک میں نے اگزمپل دی تھی ٹھیک ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ a ou یوں لگاؤ لیکن چونکہ وہ پرونانس نہیں ہوتا ہم اس کے ساتھ a لگاتے یا a لگائیں گے اس چیز کو آپ میں رکھتے ہوئے یہ ایکسرسائز کرنی ہے اول اس دیور تو کیا آئے گا اس کے ساتھ a a a a a مجھے بتائیں نمبر 4 کے ساتھ جو sun اس کے استعمال ہو جائے گا تو سو ہوفولی آل امیس آل امیس 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 اس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ